اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ٹرپل طلاق پر سپریم کورٹ کی ایک ورڈیٹ ٹائی ہے ویسے تو ہندوستان میں ہر رہنے والا ہندوستان کا ہر شہری سپریم کورٹ کی ہر حکم نامے کی پابندی کرتا ہے اور ہندوستان کے خانون ہندوستان کے سنویدان کی دل سے عزت کرتا ہے اور اس پر سختی سے عمل پیراہ رہتا ہے اب یہ جو آج ایک ورڈیٹ ٹائی ہے اور اس میں جو کہا گیا مرکزی حکومت کو کہ چھے مہینے کے اندر ٹرپل طلاق پر کوئی خانون بنایا جائے اور یہ جو تین طلاق ٹرپل طلاق ہے یہ ان کانسٹیٹیشنل ہے یہ جو بات اس میں کہی گئی تو میں یہاں پر ایک بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تین طلاق کا مسئلہ ہے یہ مسلم پرسنللہ کا مسئلہ ہے اور خالی ہندوستان میں ایک مسلمانوں کا پرسنللہ نہیں ہے بلکہ کئی لوگ ہیں جو ہندوستان میں ہیں جن کا اپنا خود کا پرسنللہ ہے جیسے کرسچینٹی میں بھی ہے مسلمانوں میں بھی ہے میزوز میں بھی ہے ناغاز میں بھی ہے کئی لوگ ہیں جس کا اپنا پرسنللہ ہے لیکن کہیں پر بھی کسی خسم کی کوئی مداخلت نہیں کی گئی اگر یہ جو کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ خواتین مسلم خواتین کی جانب سے اس معاملے میں کیس داہر کیا گیا تھا تو میں یہ بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں جو بھی خواتین جو بھی عورتیں مسلمان بن کر جو کورٹ میں آئی ہیں ان کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلی یہ بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں جس پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہ فیبریکیٹڈ وومن سے ان کو لا کر بٹھایا گیا اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف میں یہ بھی ایک مرکزی حکومت کی چال ہے کیونکہ جب سے موڈی حکومت برسر اختدار آئی ہے کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا کبھی اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا کبھی مسلمان قوم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بہرحال ہمارا اپنا اسٹائنڈ اس ورڈٹ پہ یہی ہے کہ مسلمان زندگی میں جیتے جی کبھی بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی خسم کی بھی کوئی مداخلت کو خبول نہیں کرے گا یہ ہمارا اپنا اسٹائنڈ ہے جو بھی معاملات ٹرپل طلاق کا ہے وہ ایک وقت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے یہ معاملات مسلم پر صلی اللہ بورڈ میں تے ہوں گے یہ معاملات اسلامی کی انیورسٹیز میں تے ہوں گے یہ معاملات علماء اور مشایخین اعظام کے پاس تے ہوں گے ہماری پرزور اپیل ہے مرکزی حکومت سے بھی اور عدلیہ سے بھی کہ کسی کے بھی پرسنلاز میں ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہ کریں جس سے کہ مسلمانوں کو اور کوئی دوسرے قوموں کو تکلیف ہو بہرحال ہمارا اپنا یہی کہنا ہے کہ صبح خیامت تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رائی برک برکی بھی کسی خزن کی ترمیم یا مداخلت کو مسلمان کبھی بھی خبول نہیں کر سکتا میں تمامی مسلمانوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیئے اور اسی پر اپنی زندگی کا خاتمہ کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ مسلم پرسنلہ کا خیر مقدم کرتا ہے اس کے ذریعے انٹرفیئر نہیں ہونے کے لیے اس میں خود کہا ہے دیکھیں اس میں پانچ ججز کی بنچ ہے جس میں سے تین کا ایک الگ نظریہ ہے دو کا الگ نظریہ ہے ایک جگہ یہ کہا گیا کہ پرسنلہ میں مداخلت کو سپریم کورٹ پسند نہیں کرتا دوسری طرف یہ ڈیریکشن بھی دیا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت کو آپ اس میں چھ ماہ کے اندر کوئی نیا خانون بنایا جائے تو ہم خود اس معاملے میں فکر مند ہے کہ آخر فیصلہ ہے کیا اور مرکزی حکومت چھ مہینے میں جو کچھ بھی خانون لائے گی وہ تو مسلمان ایسا کوئی بھی شریعت میں اگر اس میں مداخلت ہوتی ہے تو مسلمان اس کو کبھی خبول نہیں کرے گا